آج کے خطبے کا عنوان ہے یوم عرفہ اور عید الادحا کے احکام و مسائب الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ملت کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں میں دواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اکیلہ ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی عال پر اور تمام صاحب اکرام پر دھیروں درود و سلامتی ناظر فرمائے حمد و خنا کے بعد اے اللہ کے بندو ساری کائنات کا خالق بلا شرکت غیرے اللہ تعالیٰ ہے اس نے انسان کی تخلیق کی ان میں بعد کو بعد پر فوقیت اتا فرمائی اس نے اوقات و زمان پیدا کیے پھر ان میں بعد اوقات کو شرف و فضل سے سرفراز کیا ان اوقات میں سے ایک یوم عرفہ بھی ہے جس کی کئی ایک خصوصیات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عرفہ کا دین دین اسلام کی تکمیل اور نعمت کے مکمل ہونے کا دین ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ساری فرماتے ہیں اليوم اتملت لکن دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکن اسلام دین آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا حدیث عمر رضی اللہ علیہ وسلم پیان فرماتے ہیں کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے تھے عرفہ کے دن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر اس کی قسم کھائی اللہ عظیم بڑی نشانیوں کی بڑی چیزوں کی ہی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مشہود سے مراد یہی دن ہے و شاہدی و مشہود چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا شاہد سے مراد وہ جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے اے اللہ کے بندوں اللہ کے فرمان و شفعی والوتر میں والوتر سے مراد بھی یوم عرفہ ہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ آیت میں عاشق سے مراد ذو الحجہ کے دس دن ہیں اور وطر سے مراد عرفہ کا دن اور شفت سے مراد قربانی کا دن ہے عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حرمت کے مہینے میں واقعہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد میں بھی حرمت والا مہینہ آتا ہے عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے رہائی پانے کا دن ہے اس دن اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے عرفہ میں وقوف کر رہے حاجیوں پر فخر و مباہت کا اظہار کرتا ہے یہ تین خصوصیات ہیں جن کا ذکر ایک یدیت میں آیا ہے چنانچہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے ازاد نہیں کرتا اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے پھر اور قریب ہوتا ہے پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام میں عرفہ کے وقوف کر رہے حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو فرشتوں میرے بندے پرہ گندہ بال اور غبار علوب یعنی سفر کی مشکت بداش کر کے میرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کی جانے والی دعا کی قبولیت کا انکان بہت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے اور میں نے اب تک جو کچھ بطور سکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو دوسرے نبیوں نے کہا ہے ان میں سب سے بہترین دعا یہ ہے عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن حج کا سب سے عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے جو کہ وقوف عرفہ ہے جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنا ہی ہے اے اللہ کے بندو یہ وہ خصلتیں ہیں جن سے اللہ نے عرفہ کا دن کو مختص فرمایا ہے اس کے مقام و مرتبہ و عزوت و اہمیت کے پیش نظر اس لیے ہمیں ان فضیلتوں کو عامال سالحہ کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنے چاہیے ان سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پوشش کرنے چاہیے اور اللہ سے عجر و ثواب کی امید رکھنے چاہیے کیونکہ آج عمل کا موقع ہے اور حساب و کتاب نہیں اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشار فرماتے ہیں آؤ دوڑے آؤ اپنے رب کی مفرد کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی حساب آسمان و زمین کی حساب کے برابر ہے یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اللہ کے بندوں یہ روزہ منگل کے دن ہوگا اور بدھ والے دن عید ہے منگل والے دنی یوم عرافہ ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دن لازمی طور پر روزہ رکھیں تاکہ آپ اس عجر کو پالیں جو آپ نے ابھی ابھی سنے ہیں اللہ کے بندوں ماہِ ذلحجہ کے دسمیں دن دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحہ کا تہوار مناتے ہیں یہ دن دراصل اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت و فرمہ برداری کا عالی نمونہ بن کر اپنے رب کے حضور پیش کی اس بے مثال قربانی کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اے اہل ایمان اعلان کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کے پاس جان و مال کی جو بھی متاؤ سرمایہ ہے وہ اسی لیے یہ ہے کہ خدا کے ایک اشارے پر وہ اسے قربان کر سکتا ہے جانوروں کی کرتن پر چھوڑی پھیرنا اور ان کا خون بہانہ دراصل اس بات کا اہل ہے کہ اے پروردگار جس طرح تیلی رضا کے لیے ہمارے نزدیک جانوروں کا خون آزاں ہیں یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں اسی طرح ہماری جانے بھی ارزاں ہیں یعنی ہماری جانوں کی بھی تیرے حکم کے سامنے کوئی قیمت نہیں اے اللہ کے بندو عید کا دن یقینا شکر گزاری اور اظہار مصبرت اور فرحت کا دن ہے لیکن عید صرف نئے کپڑے پہنے اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کا نام ہی نہیں عید کی بھی کچھ سنتیں اور آداب ہیں جیسا کہ بغیر کچھ کھائے پیئے عیدگاہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کے لئے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیں لیکن عید الادہا کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ عید نماز عید ادا نہ کر لیں اسی طرح عیدین کی نماز کے لئے عیدگاہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الالہا کے دن عیدگاہ جاتے تھے اسی طرح عیدگاہ پیدل جانا بھی سنت سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل واپس آتے تھے اسی طرح عیدگاہ آنے اور جانے کا راستہ تبدیل کرنا بھی سنت سے ثابت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیان فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرماتے تھے اے اللہ کے بندوں عیدین کے نماز کا تاقیدی حکم موجود ہے حضرت امی عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاذہا میں نوجوان مہواری میں مقتلع اور پردہ نشی خواتین کو لائیں البتہ مہواری میں مقتلع خواتین نماز نہ پڑھیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا خیر میں شریک ہوں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو اڑنے کے لیے اور پردہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے چادر لے کر پردہ کر کے الگاہ کی طرف لازمی طور پر آئے اللہ کے بندوں اسی طرح قربانی کے بھی چند احکام اور مسائل ہیں جنہیں غور سے سن لیجئے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کر لے اس کے لیے مسنون ہے کہ دلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا جانور زیبا کرنے تک نہ اپنے بال کٹے اور نہ ناخن ترشوائے کٹوائے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ دلحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اپنا بال اور ناخر نہ کٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے اور جو افراد قربانی نہ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ احتمام کرنا مستحب ہے اسی طرح ہر خوشحال مسلمان جو قربانی کر سکتا ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کریں وہ ہماری عید کاہ کے قریب بھی نہ آئے اللہ کے مندوں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے اگر کسی نے نماز سے قبل قربانی کا جانر زبا کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور اسے دوسرا جانر زبا کرنا ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس نے نماز سے قبل زبا کیا تو اس نے اپنے لیے زبا کیا اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا تو اس نے اپنی قربانی پوری کر لی اور مسلمانوں کا طریقہ اپنا لیا اللہ کے مندوں قربانی کے ایام کے بارے میں سلف کی دو رائے ہیں ایک کے مطابق تیرہ زلحجہ تک اور دوسری رائے کے مطابق چودہ زلحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے دوسری رائے قوی ہے اس لیے کہ اس کی تائید نبی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ایام تشریق کے تمام دن زبا کے لیے ہیں البتہ پہلے دن یعنی دس زلحجہ کی قربانی افضل ہے جسے یوم النہر کہا جاتا ہے یوم النہر ایک دن اور ایام تشریق اس سے اگلے تین دن ٹوٹل چار دن میں قربانی کی جا سکتی ہے لیکن افضل ترین دن یوم النہر ہی ہے جس میں قربانی کی جائے قربانی کے جانور کی کچھ شرائط ہیں قربانی کا جانور دو دانت والا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قربانی صرف مسننہ یعنی دو دانت والے ہی کی کرو البتہ اگر مسننہ نہ ہو تو بھیڑ کا جزہ یعنی ایک سال کا بھی قربان کیا جا سکتا ہے قربانی کا جانور عیب دار یعنی لنگڑا اندھا کانا یا انتہائی لاغر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چار طرح کے جانور قربانی میں دینا جائز نہیں ہے ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو اور ایسا جانور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو اور انتہائی لاغر جانور ان کی قربانی اللہ کے راستے میں نہیں دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کی برکتوں سے بہر امد ہونے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو قرآن حکیم کی آیات سے خوب مصطفید علیم توفیق دا فرمائیں سبحانہ رب بکر رب العزت محسفون وصلاح ومسلیم والحمدللہ رب العالمین